یہ دیکھئے ساف طور پر نظار آ رہا ہے یہ دیکھئے گمبت یہ دیکھئے گمبت یہ دیکھئے گمبت یہ مدینہ کا گمبت ہے کچھ مسلمانوں کو یہ مدینہ کا گمبت لگ رہا تھا یہ دیکھئے اس نیلی بوتل میں یہ دیکھئے سامنے کرتے ہیں سورج کے اور یہ دکھائیتی نہیں لگا یہ تھوڑا سا ڈیزائن میں ہے اس لئے ساف دکھائی نہیں دے رہا ہے پلین بوتل پر اچھا دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے سامنے ہی دکھائی دے رہا ہے ساف ساف شوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے یہ بات کہ مینار نظر آ رہی ہیں بوتلوں کے اندر اور خاص طور سے جو گرین کلر کی بوتل ہے جو ہرے کلر کی بوتل ہے کہ اس کے اندر مینار مسجدوں کے مینار گمبد خزرہ نظر آ رہا ہے اور افسوس یہاں ہوتا ہے کہ کچھ فون کولز ہمارے پاس ایسے بھی آئے ہیں ویسے بہت سارے فون کولز آ چکے ہیں اس سلسلے میں اور ہم اسی وقت سے سمجھا رہے ہیں لیکن کچھ فون کولز ایسے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہیں ہم ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے یہ کون سے خدا کا کرشمہ ہے یا کیا ہم پر عذاب آنے والا ہے یا کوئی سزا ملنے والی ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے کیا وجہ ہے کہ بوتل کے اندر مینار نظر آ رہے ہیں تو یہ بوتل میں کیا چیز نظر آ رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بائی چانس چلو مان لی جیئے بوتل کے اندر مینار نظر آ گیا یا گمبد خزرہ نظر آ بھی گئی تو اس سے ڈرنے والی یا سہمنے والی کونسی بات ہے بھئی کیا آپ مینار کو نہیں دیکھتے ہیں ہر مسجد کے اوپر مینار ہوتی ہے تو کیا آپ مینار کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں اگر وہی مینار آپ نے بوتل میں دیکھ لیا تو اس میں ڈرنے والی کونسی بات ہے کیا گمبد خزرہ مدینے میں جا کر کیا آپ زیارت نہیں کرتے یا گمبد خزرہ کی زیارت بہت سارے پوسٹر ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتی ہے کہ آپ ایسے نہیں دیکھتے گھروں کے اندر پوسٹر آدمی لگا کے رکھتا ہے گمبد خزرہ کی تو کیا آپ ان پوسٹروں میں گمبد خزرہ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں جب وہاں نہیں ڈرتے تو بوتل میں اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے تو اس میں کونسی ڈرنے والی اور گھبرانے والی بات ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ یہ بوتل میں جو چیز نظر آ رہی ہے یہ جو مینار نظر آ رہی ہے آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ گمبد خزرہ نظر آ رہی ہے اس کے حقیقت کیا ہے دیکھیں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ بوتل کی شیڈو ہے اس کی پرچھائی ہیں یہ صرف گرین کلر کی اور ہرے کلر کی بوتل میں ہی نہیں آپ کسی بھی کلر کی بوتل اٹھا لی جئے گا لال اٹھا لی جئے گا اور آپ نیلی بوتل اٹھا لی جئے گا اس کے اندر پانی بھریے گا سورج کے سامنے کیجئے گا اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا نظر آئے گا کیونکہ ہر بوتل کی ایک شیڈو ہوتی ہے جو آپ کو پرچھائی میں پرچھائی کے طور پر پانی میں جو ہے وہ نظر آتی ہے بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو سہمے ہوئے ہیں کم سے کم انہیں تسلی مل جائے کہ ہاں بھئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ خود اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ صرف گرین کلر کی بوتل ہی نہیں آپ دوسرے کلر کی بوتل بھی اٹھائیے اور صرف کالڈرنگ والی بوتل ہی نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر جس میں آپ پانی وغیرہ پیتے ہیں جو فریز کی بوتل ہوتی ہیں آپ وہ اٹھائیے کسی بھی کلر کی اس میں پانی بھری ہے اور پھر سورج کے سامنے کیجئے اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ پرچھائی ایسی نظر آ جائے گی تو یہ بوتل کی شیڈو ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے